مجھے تو دیکھئے مجھے تو سیریس نے سیاہ سے بڑی عجیب لگی ہے کہ انٹیگری منسل صاحب بھی آئے محسن اب انہوں نے پریس کانفرنس میرا خیال تھا بلوچستان پر کریں گے پی سی بی کے ٹیمز ڈسکاس ہو رہی ہیں انہوں اور انہوں نے کہا پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں پھر اس پر بات کر لیں گے یہ کوئی سیکنڈری ایشو نہیں تھا تئی اکیس ٹیرریسٹ مارے گئے ہیں تئیس لوگ شہید ہوئے میں بیڑا ملٹری کیمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے آٹھ دس جگہ پہ ٹرکس گاڑییں جلا دی گئی ہیں لوگوں سامنے زبا گولیاں مار دی گئی ہیں آٹھ لوگ ابھی تک اغواں ہیں ابھی یہ سپائک شروع ہوئی ہے اور مجھے سیریس نے سے یہ نظر آتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ جب منظور پشتین کوئی بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کی جماعت بھی بڑا اس کو کہتی ہاں دیکھیں بڑا یہ بات ہے ہیومن رائٹس کی بات ہے دیکھنی چاہیے مارنگ بلوچ یہ کرتی ہے وہ پتھانوں کی بات کرتے ہیں پشتونوں کی یہ بات کرتی ہے بلوچوں کی جب پنجابیوں کا مرڈر ہوتا ہے وہاں تو اس سے یہ بنتا تو ہے آپ لوگوں کا بھی کہ ان لوگوں سے پوچھیں یار اس پہ تم کو کیوں نہیں بولتے کیا تم وکٹرمز آف اپریشن اور ٹررزم کے ساتھ ہو کہ وہاں بھی صرف آپ بلوچ اور پشتون کی آپ نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ بھی پولیٹکس تو کرتے ہیں نا پی ٹی آئی بھی تو اس پہ پولیٹکس پہ کر رہی ہے نا مالک یہ دونوں ایشوز سپریٹ ہیں سپریٹ نہیں ہے انٹرلیکڈ ہے مورل انٹ نہیں 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 جہاں تک اس واقعے کی کنڈیمنیشن کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو کوئی مین سٹریم پارٹی جو ہے وہ دوسرے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آئے گی میں بھی بڑا آسان ہوتا ہے ٹرررسٹوں کو برا کہتا ہوں لیکن آپ پوائنٹ آٹ کریں جب مذہبی جماعتوں کی آپ بات کرتے ہیں جی مذہبی انتخاب سندھی بہت زیادہ ہے میں کہتا ہوں سپیسفک نہ بات کریں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہاں مارنگ بلوچ تم خاموش کیوں ہوں ہاں منظور پشتین تم خاموش کیوں ہوں ٹرررسٹوں کو جوہر میں کہنا ہے کہیں کیوں نہیں کہتے مالک کیونکہ یہ گیم آپ بار بار کھیل سکتے ہیں لیکن آپ کا کام ہمارا کام اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنا ہے اس انسیڈنٹ پہ صحیح طرف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے جہاں تک مارنگ بلوچ کا یا منظور پشتین کا یا کسی اور کا جو آہم سٹانس ہے اس پہ وہ جانے لیکن جہاں پہ ان کی لیجٹمیٹ گریوینسز ہیں اگر ہم اس کو واتباؤٹری میں کنفیوز کر دیں گے اس میں یونیفائیڈ اپروس سب کی چاہیے اگر آج ایک میں میں نے مارنگ بلوچ کی سپورٹ کی میں نے کہا اس کا لیجٹمیٹ سٹانس ہے اس کے والد کے ساتھ یہ ہوا یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے لیکن میں اس سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور جن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا میں کہتا ہوں اس کو بھی کال آؤٹ کرنا کہ مارنگ تم اس پہ تمہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے منظور اس پہ بھی بات کرنی چاہیے اگر بلوچستان میں کوہ جاتی بولو تو پھر پنجابیوں کے ساتھ ہو تو اس پہ بھی بولیں سیلیکٹیو تو نہیں ہو سکتا میری رائے یہ ہی ہوگی کہ ان کو ضرور کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو جو ہماری ایک ایتھنک ڈیوائیڈ ہے پاکستان میں اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو پاکستان کے مین سٹریم کا حصہ ہوں تو میرے سے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور میں نے پہلی چیز آپ کو یہ کہی لیکن ایسے کمیونٹیز ہیں پاکستان میں جو کہ مارجنلائزڈ ہیں اور جن کو بہت مختلف بلکل ہے بلوچستان کا برا والا ہے کائرہ صاحب مجھے بتا ہے وے فوروڈ کے دو یہ پروچز ہیں آج میں چیف رسل صاحب کو سن رہا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اور یہ ٹررسٹ ہیں جنرلائز کر کے برینڈ کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے آپ برے ہیں میں اچھا ہوں یا آپ سو ہیں لیکن ٹررزم والے بھی اگر ہر بیار اور سارے بیٹھے ہوئے انڈیا سے مال بھی کھا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم مانتے ہیں کھا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں لیکن ایک گراؤن پر ایک ریالیٹی ہے جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اگر وہاں پہ انیمپلائیمنٹ ہے یا ہوپلسنس ہے اس ہی وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اچھا یار بلوچستان الیدہ ہو جائے گا تو ہماری زندگییں بدل جائیں گی ہم سب کچھ ہو جائے گا اب کیا ہے کیا ریاست پورا ایک پورا بھرپور فورس سے آمی ایکشن ہو وہاں کہ بھرپور طور پر ایک ڈائلاغ ہو اور ایک ڈسکنٹرمنٹ ہو کہ پیرنل ہمیں لگ نہیں رہا کہ چل رہا ہے کام مالک بلوچستان کا ایشو ایسا سینسٹیو ہے کہ مختلف ادوار میں آپ نے تو اس کو بڑے عرصے سے ریپورٹ کر رہے ہیں میں بھی پر دیکھ رہا ہوں باقی بھی میرے سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں ہم بلوچستان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور بڑی پیل اتہی کر کے کیوں بچ بجا کے باتیں کر کے نکل جاتے ہیں جب کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے سانیا ہو جاتا ہے پھر ایکتنم قوم جڑا گرم ہوتی ہے اس کے اوپر میڈیا بھی اور پھر ہم اتنی بے ایسی کے شکار ہیں اور اتنے سارے ہمارے مسائل ہیں اور اتنا اوپرحال ہمارے اندر بے ایسی آگئی ہے کہ اگلے دن کوئی اور ایشو آ جاتا ہے تو ایشو انبھول جاتے ہیں اور کسی اور شیفٹ ہو جاتے ہیں بلوچستان کے اندر آپ نے سوات میں اپریشن کیا وزیرستان میں اپریشن کیا وہ اپریشن آپ نے اس لیے کر لی ہے کہ وہاں ایڈنٹیفائیڈ لوگ تھے آپ نے وہاں کی آبادیوں کو باہر نکالا اور جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے دس پدس لڑائی لڑنی تھی آپ نے لڑنی یہاں آپ ٹارگیٹڈ اپریشن کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کیے لیکن کیا اپریشن اس سے پہلے نہیں ہوا آرمی ایکشن کرنا کوئی مسئلہ کا حل ہے ٹھیک ہے کہ آج ہمیں جس پہ بسی کا شکار ہیں لگتا یوں ہی ہے کہ آرمی ایکشن کریں یا جو بھی آپ نے اپریشن کرنا ہے اس طرح کے لوگوں کو ایڈینٹیفائی کریں اور ان کے ساتھ صرف بدوق کے زمان میں بات کریں لیکن جو بھی آپ نے حل نکالنا ہو صرف سے ایسی حل یعنی ڈاکٹر مالک کیا کامپرس دیماعت کے نہیں تھے بھی حاصل نہیں تھے کیا خود مہنگل صاحب نہیں ہے کیا باقی لوگ نہیں ہیں وہ تو اپنے ڈیویجن کے نظر بلوچ سے نہیں بات کر سکے ڈاکٹر نظر سے میرے ایک بات بتائیں چالیس ساتھ سے کیا پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو حقیقتن واہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ ہینڈ پکٹ اسیمبلی بنتی رہی ہے اور کھلی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے بلوچستان میں ایم این اے ایم پی اے ٹک باکس چیک ہوئے بغیر نہیں بن سکتا کیا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ نا یہ تو سارے ملک کا مسئلہ ہے آگستان میں کتنے پچھلے الیکشن ایسے ہیں جس کے اندر بڑا واضح طور پر آپ بھی رپورٹ کرتے رہے ہم بھی اتراز کرتے ہیں سب سے ہاں ریٹ لگنی کی خبریں ہم بلوچستان سے سنتے ہیں میں کروں یہ بات سینٹ کی پریشنل اسیمبلی کی ریٹ کہاں لگتے رہے کون پیسے لیتا رہا کیا وہ میرے نمائندے تھے وہ بلوچستان کے لوگوں کے چونے ہوئے نمائندے تھے انہی کے مختلف قبیلوں سے تھے یار یہ بڑی تلخ پاتھ ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے مطلب میں کسی قبیلے یا کسی نظام کے اوپر اتراز نہیں کر رہا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا وہ اپنے ووٹ بیچتا ہے تو اگلی دفعہ اس کا قبیلہ سب بلوجستان سے ہم ایسے ایسے سینٹرز دیکھتے ہیں جن کا سیاسی بیکگراؤنڈ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اچانک پتہ لگتا ہے افلانہ بندہ سینٹر بن گیا مالک ان کو ایمپی ایز ووٹ دیتے ہیں وہ ایمپی ایہ ہینڈ پیکٹ سہی چلو ہینڈ پیکٹ سہی ہینڈ پیکٹ کے علاوہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں so how do we move forward میں چھوٹی سی مدارش سن لے ہینڈ پیکٹ سلو سہی ہینڈ پیکٹ کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جو فیڈریشن کے خلاف لڑتے ہیں جو کامپرنسی کی وہ بھی آتے ہیں کیا جب ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک بندہ جو ہے وہ ایمپی ای بنا کسی بھی ذریعے سے بن گیا اس کے بعد اگلی دفعہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا وہ بقاعدہ کھڑا ہوتا ہے ووٹ لے کے آتا ہے اسی طرح جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ اگر کسی جگہ میس یوز ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے اندر کے لوگ کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ان کا کام نہیں ہے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا اتصاب ووٹ کے ذریعے ہی کریں اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں آپ پہ ڈال دوں آپ مجھ پہ ڈال دیں پاکستان کی آج تک ہر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے لیکن ہم اس سمت میں آگے بڑے نہیں